اسلام علیکم ویورز آج آپ کے لئے میں ریویو لے کے ہوں ہونڈا ویزل دو ہزار چودہ موڈل کا دو ہزار چودہ موڈل یہ گاڑی ہے دو ہزار انیس کی امپورٹ ہے آپ اس گاڑی کی لکس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر جو ہے یہ کلر بہت زیادہ کم آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے بہت زیادہ یہ کلر نہیں ہے میں وائٹ آپ نے دیکھی ہوگی یہ والا جو کلر ہے نا یہ گرین ٹائپ کا یہ بہت زیادہ زبردست لگتا ہے تو فرنٹ پہ آتے ہیں فرنٹ سے آپ کو میں ڈیٹیل سے انفارم کرتا ہوں اس گاڑی کے بارے میں بہت ہی خوبصورت گاڑی ہے فرنٹ پہ دیکھتے جائیں تو اس کی آتی ہے گلوسی سیلور کے اندر اس کی گلوسی گری کے اندر اس گاڑی کی جو گریل آتی ہے فرنٹ ٹیوٹا کا منوگرام ہونڈا کا منوگرام یوز کیا گیا ہے اس کے بعد آتے ہیں اس کی ہیڈ لائٹس کے اوپر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروژیکشن ہیڈ لیمپ ہیں اور اس گاڑی میں فوگ لیمپ بھی انسٹرال آتے ہیں کمپنی سے ہی تو یہ تھا گاڑی کا فرنٹ سائیڈ لک پہ آتے ہیں سائیڈ پہ آپ دیکھتے جائیں تو اس گاڑی کے اندر آتے ہیں الائی ویلز دو سو پندرہ پچپن آر سترہ کا ڈائر ہے سترہ انچ کے الائی ویلز ہیں بہت ہی خوبصورت سٹائل کے اندر فرنٹ پہ ڈسک پرے کا یوز کیا گیا ہے یہاں پر دیکھتے جائیں تو ہائیبریڈ کا مونوگرام یوز کیا گیا ہے اس طرف دیکھیں تو اس کے ڈور میررز باڈی کلرڈ ہیں انڈیکیٹر کے ساتھ کروم کے ڈور لائچ ہیں ایک قسم کا یہ کروم ہی ہے گری کلر کے اندر تھوڑا سا اس کی فینشنگ جو ہے وہ میٹ رکھی گئی ہے سمارٹ انٹری کا بٹن دیا گیا ہے ائر پریس گاڑی کے اندر پری انسٹال آتے ہیں اور ریئر کا اس کا یہاں سے اس طرح کر کے کھلتا ہے ڈور جو کہ بڑے مزے کا طریقہ ہے یہاں پر ہی لیفٹ سائیڈ کے اوپر اس گاڑی کا فیول لیڈ آتا ہے بیک کے اوپر آتے جائیں تو بیک لکس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو پہلے بیک لیمز کی بات کرتے جائیں تو یہ آتی ہیں ایلی ڈی پلس ہیلیجن لائٹس کے اندر نیچے ویزل کی بیجنگ ہے جس کا ایل اوڑ گیا ہے خیر ہے کچھ نہیں ہوتا یہاں پر اس کے وائپر اور واشر کا آپشن ہےтоящا یہاں پر ہے پر ہائی مانٹس ٹراپ لیمٹ گاڑی کے اندر یدٹیا گیا اور شارپل انٹینہ بھی دیا گیا تو یہ تھا گاڑی کا بیک اور اس گاڑی کے اندر آپ کو ریئر ویو کیامرہ بھی دیا گیا ہے یہاں پر دیکھتی چلیں تو یہ اس کے اندر دیفیزر بمپر کا یدٹیا گیا اور ساتھ ساتھ اس میں ریفریکٹر کا بھی ی existence کیا گیا ہے انٹیریئر میں آتے چلیں تو انٹیریئر آپ کو میں دکھاتا ہوں گاڑی کا یہاں پر دیکھتے چلیں تو کروم کا ڈور لیچ گاڑی کے اندر یوز کیا گیا ہے لاک ان لاک بٹن ہے یہاں پر یہ فیبرک کا یوز کیا گیا ہے ایک ٹائپ کا یہاں پر نیچے دیکھتے چلیں تو ونڈوز کے کنٹرول سارے موجود ہیں ریٹیکریبل میررز کے کنٹرول ہیں سینٹرل لاکنگ سسٹم ہے اور یہ جو پینل ہے اس کی فیل بہت زیادہ زبردست آتی ہے یہ سافٹ ٹچ مٹیریل جو ہے بہت زیادہ اچھا رکھتا ہے یہاں نیچے دیکھیں تو کپ ہولڈر بوٹل ہولڈر ہے ساتھ میں سپیکر دیا گیا انٹیریئر میں میں آج جو کہوں تو یہاں پر دیکھتے چلیں پہلے ڈرائیور سیڈ پر تو اسی وینڈ موجود ہے اس کے نیچے ایکون بٹن ٹریکشن آف اور کلیجن جو اس کا آتا ہے اس کو آف کرنے کا بٹن دیا گیا ہے یہاں پر دیکھتے چلیں تو اس گاڑی کا تھری سپوک سٹیرنگ دیکھتا ہے ہونڈا کا مونوگرام ایر بیگ ڈرائیور کے لیے یہاں بھر بھی دیا گیا یہ سارے اس کے کنٹرولز وغیرہ دیا گیا ہے کروز کنٹرول اور یہ چیزیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیڈل شفٹرز آتے ہیں گاڑی کے اندر گاڑی آپ کو میں سٹارٹ کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر ہے اس کا فک سٹارٹ بٹن بڑے مزے سے گاڑی سٹارٹ ہوتی جیسا کہ آپ نے دیکھا اس کا سپیڈو میٹر ہے اور آرپی ایم میٹر اس گاڑی کے اندر نہیں دیا گیا ایک آن آف ہے گاڑی کا یہاں سے آپ اب ایک آن کو دباتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ ایک آن ہو گیا یہ آپ کو سبسا پتہ نظر آ رہا ہوگا گاڑی ریڈی ٹو ڈرائیو ہے اس وقت اس کے گئر انڈیکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سیٹ کے اوپر آپ کو دی گئی ہے اس کو ہم لگاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈرائیو پر کر سکتے ہیں یہاں سے ریورس پر ڈال گیا ہے اور اس کا ریئر ویو کیمرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ سال اس کے جو فیچر آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر دیکھتے چلیں تو ایسی وینٹ اس کا دیا گیا ہے ادھر اور یہ ہیزٹ کا بٹن ہے ایلی ڈی پینل کا یوز کیا گیا ہے ایسی وینٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ایسی وینٹ کی لائن بنی ہوئی ہے اس کے ڈیش بورڈ میں آل تھو یہ کونے تک جاتے ہیں گلاو باکس کے اندر سپیس دیکھتے چلیں تو بلکل بہت اچھی سپیس ہے ایر بیک پیسنجر کے لیے بھی دیا گیا وہاں پر یہ اس کے کلیمیٹ کنٹرول آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیجیٹالی کلیمیٹ کنٹرول سارے پروائیڈ کیے گئے ہیں یہاں پر یہ اس کی گیر نوب جو ہے بڑی خوبصورت سی گیر نوب ہے یہاں پر یہ سپورٹ بٹن ہے اس کو دبا کے آپ سپورٹ موڈ میں جا سکتے ہیں یہاں پر اس کا بریک ہولڈ اور aparking break electricpling breakดی گئی ہے ہے تو یہ کچھ تھا اس غاڑی کے انٹیرر ائر بیکس کے ہم بات کرتے چلیں تو ڈیش بورڈ کے اندر دیا گیا ہے فرنٹ پلر کے اندر دیا گیا ہیں یہاں پر ڈریور سائٹ سٹیرنگ میں ہےafe اور یہاں نیچے دیکھتے چلیں تو یہاں پر پاور اوٹلٹ وغیرہ کا سین آن ہے ایش ڈی ایم آئی اور یہ یہاں پر سارا آپ کچھ کر سکتے ہیں تو یہ کچھ سین ہے یہاں سے آپ اس کے سٹیرنگ کو اڈیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے سٹیرنگ اڈیسمنٹ کرنی ہے یہاں پر دیکھتے چلیں تو اس گاڑی کی سیٹس آپ دیکھیں یہ آتی ہیں فیبرک کے اندر ساری سیٹس ہوتی ہیں ہیڈریسٹ گاڑی میں پروائیڈ کیے گئے ہیں آپ کو اور سیٹس جو ہیں یہ فیبرک کی بہت زیادہ اچھی سیٹس ہوتی ہیں یہاں سے آپ اس کے انڈیرن کی ایک بار لوگ چیک کریں بہت ہی خوبصورت لوگ ہے اس کا ریئر ڈور اندر سے آپ چیک کریں تو آپ کو میں دکھاتا ہوں ریئر ڈور یہاں پر دیکھتے چلیں تو اس میں کروم کا ڈور لیچ دیا گیا ہے ونڈو کا کنٹرول ہے وہی سافٹ ٹچ پیٹنگ بہت زیادہ زبردست لگتی ہے یہ اوبرال اس کے ڈور میں یوز کی گئی ہے یہاں پر سپیکر اور ساتھ میں سٹورج دی گئی ہے یہ رہے اس کی سیٹس تو گاڑی یہ ہے نا کیا آپ کو بتاؤں بہت ہی زیادہ کوئی لیوش قسم کی سیٹس ہیں بہت ہی زیادہ کمفیٹیبل سیٹس ہیں یہاں پر اس کی سیٹ پاکٹ دی گئی ہے میں کہتا ہوں جس بندے نے کوئی چالیس لگا چالیس لاکھ لگا کے جسی نے کرولا لینے ہیں وہ بندہ یہ گاڑی لیے بہت زیادہ زبردست گاڑی ہے یہاں پر پاور اوٹلیٹ دی گئی ہے ٹویل ووٹ کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بوٹل ہولڈنگ آپ کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھتے چلیں تو اس میں تین ہیڈریس دیے گئے ہیں عام ریسٹ ہے گاڑی کے اندر چھوٹا سا بلکل چھوٹا سا عام ریسٹ آپ کو دیا گیا ہے تین ہیڈریسٹ ہیں اور پیچھے بھی ائر بیگ دیے گئے ہیں یہاں پر ایک ائر بیگ ہے اور اس سیڈ پر ایک ائر بیگ آپ کو دیا گیا ہے چائلڈ آئیسو فکس ہیٹ اینکرز بھی یہ پروائیڈ کیے گئے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ سیٹ بیلٹ ایک اور یہاں پر دی گئی ہے روف کے اوپر دیکھتے چلیں تو یہاں پر دو لائٹس آپ کو پروائیڈ کی گئی ہیں تو یہ تھا گاڑی کا انٹیئر سارا آپ کو میں نے ڈیٹیل سی انفارم کر دیا ہے بہت زیادہ زبردست قسم کا انٹیئر ہے سیرس گاڑی کی بہت زیادہ اچھی قسم کی ہے تو چلتے ہیں ایکسٹریر میں آپ کو میں گاڑی کی بوٹ سپیس دکھاتا ہوں اس کی بوٹ سپیس بہت زیادہ زبردست قسم کی بوٹ سپیس آپ کو دی گئی ہے اس گاڑی کے اندر یہاں نیچے اگر ہم دیکھتے چلیں تو اس میں سپیر ویل وغیرہ نہیں ہے اس کے یہاں پر بیٹریز وغیرہ مانٹ کی جاتی کیونکہ یہ گاڑی ہائی بلیٹ ہے لیکن بوٹ سپیس ویس گاڑی بہت اچھی ہے سیٹس کے اندر بھی فورٹی سکسی کے سپلیٹ آتا ہے اگر زیادہ سمان رکھنا ہے تو آپ ان سیٹس کو فلیٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ویورز آپ اس گاڑی کے انجن تو یہ تھی ویورز دوہزار چودہ موڈل جی ہے ہونڈا ویزل دوہزار انیس کی امپورٹ اور اس کی یہاں پر کار ویلی کے اوپر ڈیمانڈ کی جاری ہے کالیس لاکر پیجز بھائی نے خرید نہیں آپ کو ڈسکرپشن میں فونمبر پروائیڈ کیے گئے ہیں آپ ان سے رابطہ کریں ملتے ہیں مزید اچھی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ